یونین جنہاوار ہرتے کسان یونین جنہاوار کسان اکتا جنہاوار 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 سیوکت کسان مورچا جنہاوار 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 کسان مجدور بھائی چارہ جنہاوار 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 ہرتے کسان یونین جنہاوار 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 بڑی خبر ہریانہ کے کرنال سے آپ دیکھ سکتے ہیں جہاں پر کسان مجدور نیا یاترہ جو ہے آٹھ تاریخ سے نکلے گی اور کرنال سے اس کی شروعات کرے گا بھارتی کسان یونین اور اس سمیں آپ تصویریں دیکھ سکتے ہیں کرنال کے گردوارہ ڈیڈاکار سے وہاں میں بھارتی کسان یونین ٹکیٹ گروپ کے تمام کسانوں کی کسان لیڈرز یہاں پر میٹنگ ہوئی ہے اور اس میں یہ فیصلہ لے لیا گیا ہے کہ آٹھ تاریکوں آٹھ تاریکوں کرنال سے جو ہے کسان مجدور نیا یاترہ جو ہے نکالی جائے گی جو ہریانہ کے الگ الگ جیلوں میں جائے گی اور اس سمیں بھارتی کسان یونین کے جو پردیش ادکس ہے رتن مان وہ ہمارے صرف موجود ہیں سر کیا کچھ فیصلہ لیا گیا آج کی ایک اہم میٹنگ ہوئی اس پر کیا فیصلہ لیا گیا اور کیا بتانا چاہیں گے جی دیکھئے کل گپال موچن میں ہمارے اترہیانہ کے سوی جلوں کی کسان پنچات ہوئی تھی اور اس میں یہ نیڑے لیا کہ سرکار ٹسے مسنی ہوئی اور جو سو دن جو دلی میں کسان لاکھوں کی سنکھے میں پڑے ہیں تو سرکار سنوائی کو تیار نہیں ایسا میں لگ رہا ہے اور اب ہریانہ کے اندر کسان اور مزدول نیائے یاترہ نکال لی جائے گی جس کا آٹھ مارس سے کرن کی بومی سی ایم سی تی سے یہ رنگھوش لے کر کے نیائے یاترہ کا وہ ہر جلے وائز گجرتی ہوئی پورے پردیش کے اندر جائے گی اور ابھی اندرلہ کے مطابق اس کا سماپن بھی سی ایم سی تی میں ہی ہوگا اور اس یاترہ کو پورے مارس کے مہنے میں اس کو پورا کر لیا جائے گا تو سبھی کسانوں سے مزدور بھائیوں سے یا پیرہ جو تین کارے قانون ہے جس کی وجہ سے ہمارا مطلب نسل فصل جندگی کھتی کسانی سب کچھ مطلب برباد ہونے کے جاری ہے یعنی کہ موٹے طور پر جو اناج کسان پرمپرک طور سے پیدا کرتا ہے اس میں مزدور کسان سب کی چھوٹے دکان دار کی اس اناج میں بھاگے داری ہوتی تھی سب ہی کا پیٹ پلتا تھا دیش کی جی ڈی پی بڑھتی تھی دیش میں روجگار بھی کھتی سے زیادہ آج مزدوروں کو ملتا ہے لیکن یہ سارا کارپوریٹ کے لوگوں کو چار پاس گرانوں کو یہ سوپ کر کے اناج کو تہجوری میں بند کرنے کا یہ قانون ہے اور یہ تہجوری میں بند کر کے کھانے والے کو بھی دکت آئے گی اور کسان کو بھی دکت آئے گی کچھ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ گرمی آگے بڑھے گی جیسے جیسے گرمی بڑھے گی ویسے کسان اندولن پر کچھ اثر پڑے گا اس پر کیا جواب دینا جائیں گے دیکھیں گرمی بھی بڑھے گی سردی بھی تو دی وہاں برسات بھی تو دی پانی نیچے برسات کا پھیل گیا تو بھی تو نہیں کسان آپ کا اس کے ساتھ یہ بھی سوال ہو سکتا ہے کہ اب جو پورے سال کی کسان کی جو فسل ہوتی ہے وہ آناج کا بھی پورے سال کا انتظام کرتا ہے پسو کے چارے کا بھی انتظام کرتا ہے کھتی کا بجل کسان تیار کرتا ہے سمیت تو یہ بھی بھی کٹ ہے لیکن گرمی سردی کی ہمیں کوئی پروانی وہ ہمارے سنیوت کسان مورچہ کی طرف سے نردیش دے دیے گئے ہیں کہ ہر گاؤں سے دس آدمی جاتے رہیں گے آتے رہیں گے اپنا کام بھی کرتے رہیں یہ کام ہمارا ہے ہم اس کو سمیتی طرف سے دھرنا بھی چلے گا اور ہمارا کھیت کا کام بھی ہوگا تو بلکل بلکل آپ دیکھ سکتے ہیں کسان اندولن ایسے ہی جاری رہے گا اور کسانوں نے کہا کہ جس طرح سے پالا جو اتنا سردی تھی کورا تھا اس میں کسان نہیں پیچھے اٹھا بارشوں میں پیچھے نہیں اٹھا تو گرمی میں تو کسان جو ہے پیدا ہی ہوا ہے اور گرمی میں کسان کھیت میں حل چلاتا ہے وہیں پر ساری عمر جو ہے گرمی میں بیٹھائی ہے تو وہ کسی قیمت پر پیچھے نہیں اٹھے گا مہیلا کسان نیتریہ موجود ہے سنگشپت میں کیا کہنا چاہیں گے آٹھ تاریخ کو جو فیصلہ لیا ہے کیا فیصلہ ہے اور کیا کہنا چاہیں گے آٹھ تاریخ کو جو فیصلہ لیا ہے ہم نے مارچ نکالنے کا اس پہ ہم اپنے اٹل رہیں گے اور ضرور نکال لیں گے اور رہی بات درنے کی آپ کہہ رہے ہو کہ آپ آگے گرمی ہیں تو کیا کروگے جب ہم ٹھٹورتی ٹھنڈ سے نہیں ڈرے ہمارے ڈائیشو کشان وہاں پر مر چکے ہیں تو اب گرمی سے کیا ڈرنا ہم سردی سے گرمی سے کسی چیز سے نہیں ڈریں گے کیونکہ ہمارا جو کشان ہوتا ہے وہ بلکل سنگرش شیل ہوتا ہے اس کو تو سنگرش کرنے کی عادت ہوتی ہے اور وہ نیڑکی ہڈی ہوتا ہے دیش کی یہ سرکار کو بھی پتا ہے مگر پتا نہیں کیوں سرکار کیوں اتنا بیٹھی ہے سوچ سمجھ نہیں رہی ہے تو وہ جو ہم مارچ جو ہمارے رتنمان پردیش دیکس جی نے ابھی بولا ہے اس وہ ڈیسیزن ہم نے لے چکے ہیں اس پر ہم اپنا کھرا جائیں گے تو بلکل بڑی خبر حریانہ کے کرنال سے جہاں پر کرنال سے جو ہے آٹھ تاریک کو کسان مجدور نیا یاترہ نکلنی ہے اس کو لے کر ہم آپ کو لائیو تصویریں دکھا رہے تھے پردیش مہزتی مہل ہڈی پردان سونکڑا بھارتے کسان یونینٹی قیاد گروپ کے کیا کچھ کہنا چاہیں گے آٹھ تاریک کی جو میٹنگ ہے اس پر کیا کہیں گے آج کی میٹنگ ہائکمان کے عدیش پہ رکھی گئی ہے کہ جو اسی جو ہم نے مارچ نکالنا ہے کسان مجدور نیا جاترہ جو ہم بورے پردیش میں اس کو نکالنے کی سوچ رہے ہیں آٹھ تاریک سے شروع کریں گے اس کا مطلب مین یہی کارنا ہے جو آپ نے پہلے سوال پوچھا ہے کہ گرمی میں کسان دھرنے پہ نہیں بیٹھے گا جب بیٹھے گا میں آپ کو یہ بات بتا دینا چاہتا ہوں جب گہوں کٹتی ہے تو گرمی میں کٹتی ہے رات کو کو گہوں نہیں کٹتا دن میں دن میں کٹتا ہے اور اتنی گرمی میں کٹتا ہے کہ بہت گرمی ہوتی ہے اس کے بعد تھریشر میں سے کنکوی نکالتے ہیں بوس بھی نکالتے ہیں کسان کو نہ گرمی کی پروائے نہ سردی کی پروائے ہم نے اپنے حق لے کے جہ تینوں کالے قانون ختم کروا کے ہی درنے سے اٹھنا ہے یہ جاترہ بھی اسی لیے کر رہے ہیں سرکار کو دکھانے کے لیے کہ آپ کہہ رہے ہیں درنہ کمجور ہو جائے گا کمجور نہیں اس سے بھی زیادہ بلے پھولے گا جت تک جہ کالے قانون موڈی سرکار واپس نہیں لیتی تب تک درنہ جاری رہے گا مکہ منتری کے ودہان سبات سیتر کرنال سے ہی یاترہ نکالنے کا کیوں کیا گیا کیا کہنا چاہیں گے اس پر اور کسی کے تو بس کی بات نہیں ہے سی ایم ہی تو ہیں جو ہماری بات سینٹر میں پچائیں گے لیکن یہ ان کی کٹھ بطلی بنے ہوئے ہیں ان کو اپنی جنتہ کے بارے میں بالکل بھی خیال نہیں ہے تو ہم ان کی آنکھیں کھولنا چاہتے ہیں جیسے پہلے بھی ہم نے چکا جام کر کے بجار بند کروا کے ان کو سی ایم صاحب کو بتایا تھا کہ ہریانے کے کسان بھی دکھی ہیں ان کنونوں کو پہلے وہ مان نہیں رہے تھے پھر ہم نے منوایا اسی ترقی سے اب یہ جاترہ بھی ان کے کان کھولنے کا اور آنکھ کھولنے کا کام کرے گی آپ دیکھ سکتے ہیں یاترہ آنکھ اور کان کھولنے کا کام کرے گی یہ کہنا ہے تمام کسان نیتاؤں کہا کسان مجدور نیا یاترہ آٹھ تاریک و کرنال سے نکلنے جا رہی ہے جس کی لائیو تصویریں آپ دیکھ سکتے ہیں سنگشپت میں کیا کہنا چاہیں گے اسی آترہ کے بارے میں اسی آترہ کے تو بھی پوری آترہ کریں گے اب جیسا کہ آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھئی گرمی ہے فلانا ہے ڈکڑا ہے جب ہم آگے ہمارا پیٹ پہ اتنی بڑا پرہار کر رہی ہے سرکار ہم کسی طریقے سے جی نہیں سکیں گے بوکت مری جائے گا ہمارا جو کام ہے جب روجگاری چھن جائے گا تو ہم تو اس سے اچھا ہے کہ سنگرز کرتے ہیں ہمارے تو بلکل آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح میں سانگوان جی ہے کیا کہنا چاہیں گے لمبا سنگرز کیا کسانوں نے اور اب کسان مجدور نے آیا یاترہ اس پر کیا کہیں گے یاترہ نکلے گی اوہ سے نکلے گی کسانوں کے اندر پورا جوس ہے اس بات کے لیے پورے جوس اور ہوس کے ساتھ یاترہ نکلے گی اور پورے پردیس کے اندر نکلے گی اوہ سے نکلے گی کو کرنال سے سی ایم سٹی کرنال سے ایک کسان جو ہے کسان مجدور نیا یاترہ نکالے گا جو ہریانہ کے الگ الگ جیلوں میں جائے گی اور ہماری آپ سبی سے اپیر جتنے بھی لوگ اس ویڈیو کو دیکھیں اس ویڈیو کو جالا سے زیادہ جرور شئر کریں کامل میڈا کرنال ویکنگ نیوز کرنال مجدور نکلے گی مجدور نکلے گی